قومِ سمود کی بستیاں دیکھنے جو مدینہ سے کوئی تین سو کلومیٹر دور دنیا کی سب سے قدیم تحزید تاریخ جو معفوظ ہے وہ قومِ سمود ہے کم از کم ان پر چھ ہزار سال گزر چکے ہیں کم از کم اس لیے معفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے پہاڑ تراش 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 وہ صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے پورا پہاڑ تراش دیتے تھے میں گزر رہا ہوں پہاڑی پہاڑ ہیں پہاڑی پہاڑ ہیں انہوں نے کہا جی اب قومِ سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا کہ انہیں پورے پہاڑ تراش دیئے تھے پورا پورا پہاڑ اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیئے ہوئے تھے میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا ایک چکر لگایا کوئی ڈیڑھ گھنٹے کا تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے جو اس کو ڈیزائن دیا جو مکان حتی کہ ان کی قبریں بھی وہ پہاڑ کھوڑ کے تھیں تو چھ ہزار سال قرآنی تعذیب صرف قومِ سمود کی محفوظ ہے باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کارڑ کے گھر بنائے ہو تو پہاڑ کھڑا ہوئے ان کی تحذیب کھڑی ہوئی ہے اور پکار پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے دیکھو مجھے میں بھی کبھو کسی کا صرف غرور تھا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَعْبُوا سَخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعُونَ ذِلْأَوْتَابِ آتھ کو دیکھو ثمود کو دیکھو فرعون کو دیکھو انہوں نے کیا کیا روٹی ختم ہو گئی ٹیکنالوجی ختم ہو گئی سونا چاہتی ختم ہو نہیں کیا ہوا الَّذِينَ تَغَوْفِ الْبِلَادِ بد کردار ہو گئے بد کردار ہو گئے بد کردار ہو گئے نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا شربت شراب کا فرق مٹا دیا حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا پھر ہم نے کیا گیا پھر ہم نے محلت دی انہوں نے کیا کیا فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادِ میری محلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا اور اور آگے بڑھ گئے اور اور آگے بڑھ گئے پھر ہم نے کیا کیا فَأَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَضَابِ فِي تیرے رب کے عذاب کا کورا برسا قوم عادت پہ کیسے برسا فَأَرْسَلْنَ عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرَا فِي اَيَامٍ نَحِسَادِ سَخْرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَادِ وَثَمَانِيَةَ اَيَامٍ حُسُومَا فَتَرَ الْقُومَ فِيهَا سَرْعَا قوم عادل لمبی چوڑی تھی اوہ بودل اسلام سے کہتے تھی مَن نَشَدُ مِنَّا قُلَّا کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دیکھا پھر ہم سے اپنے رب کی بات کر اس سے ڈراب تو اللہ نے ہوا پھی جی ہوا سات راتیں آٹھ دن اس نے ان کو ایسے گھومایا کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا اڑتے ہوئے بگولا ایسے اور اس میں کاغل یوں اڑتے ہیں یوں اڑتے ہیں ستر ستر فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے اور یوں گھوم رہے تھے ان کے سر ٹکرا رہے تھے یوں گھومتے ٹھا حتیٰ کہ ٹکرا ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالی نے پہل خوبنیاں پھٹ گئیں پھیجے نکال دئیے سر کے بال زمین پہ پھینکا سر الگ ہو گیا یہ دیکھئے پڑے ہیں سر الگ ہے تھڑا الگ ہے کوئی باقی ہے کوئی باقی ہے کوئی باقی ہے وہ قوم سمود مکرو مکرن و مکرنا مکرن انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی ہم نے بھی تدبیر چلائی فاندر کیف کانا عاقبت مکرهم مکرو مکرا و مکرنا مکرا و ہم لا يشعرون فاندر کیف کانا عاقبت مکرهم انہ دمرناهم و قومهم اشمعین فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآجَةً لِقَوْمَ يَعْلَمُونَ وَأَنجَئِنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُلُونَ جب انہا فرمان ہوئے ایک فرشتہ آیا انہیں چیخ مارے چیخ مارے ان کی کلیجیں پھاڑ دیئے کلیجیں پھاڑ دیئے پہاڑوں میں دراریں تھیں مجھے نہیں پتا کہ وہ ہی تھی لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراریں پڑ گئیں تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراریں ہوں جب اس نے آکر چیخ ماری آواز ایک بڑی طاقت ہے ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے فرون کو پکڑا اس کے لشکروں کو پکڑا اٹھا کے سمندر میں ڈالا تباہو برباد کر کے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَا لِمَنْ يَخْشَا دیکھو دیکھو یہ ہے عبرت جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو انتھا کیا رنگ و بونے کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محد اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتی بھی ہارا ہر اک لے کے کیا کیا نہ حضرت ستھارا بڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا ٹھا سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے عالا وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے خسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ملے خاکمیں اہل شاہ کیسے کیسے ہوئے نام وربے نشان کیسے کیسے سمیت ہا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا بڑھا پہ نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرہ کر دے گی بلکل صفایہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو چنگیز کی قبر کہیں ہو دنیا کے شخصوار سور مون کہ کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں یا غیت کے نشان کی طرح پانی کی لکیر کی طرح پانی کے لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا مٹا دیا اونتے موں ڈال دیا عبرت کا نشان بنا دیا